مانگنے والے یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے اِلْحَافًا اپنی عزتِ نفس کی خاطر ایک گروہ وہ ہے جو اپنی عزتِ نفس کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتا یہ کہیں کسی سے مانگے اور وہ نہ دے سمجھ لو غضب ہونا اب بڑی مسئلت آئی تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی مومن اب داہر مومن کو تھوڑا وسیع کرنا ہوگا اصلی مومن تو پھر دنیا میں بہت کم ہوں گے اگر کوئی مومن کسی سے مانگے وہ نہ دے جبکہ دے سکتا تھا تو خدا اس نہ دینے والے کو ایسے کے دروازے پہ کھڑا کرے گا جس سے عزت بھی نہیں بچے گی اگر کوئی کسی سے مانگے مومن تھا واقعاً خدا پہ ایمان رکھتا تھا اس نے کسی سے مانگا وہ دے سکتا تھا سمجھتا تھا کہ یہ نادار ہے اس کو دے دینا چاہیے اس کا حق ہے نہیں دیا اب کیا ہوگا نہ دینے والے کو خدا ذلت کے ساتھ ایک ایسے شخص کے دروازے پہ کھڑا کرے گا جس کے سامنے یہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا یعنی ذلت آئی مسیبت آئی تو اب میں ایک اور بات سوچتا ہوں اپنے لئے ارز کر رہا ہوں اگر کسی دن مجھے کسی ضلیل انسان سے کچھ ماننا پڑ جائے تو پھر میں فوراں چیک کروں کہ میں نے کس عزت دار کو ٹھکرایا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس ضلیل کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا ورنہ خدا مجھے اس ضلیل کے سامنے کھڑا نہ کرتا کچھ چکر ہوا کوئی مسئلہ خراب کیا گیا تو اپنے اوپر تھوڑا سا غور کرنے اس معاملے کو کیسے جواب دیں اس معاملے کا جواب یہ دیں گے کہ بھائی اگر امکان بھی ہو کہ صحیح ہے قابل اتنا امکان ہو کہ صحیح ہے مثلا فورٹی پرسنٹ امکان ہے سیسٹی پرسنٹ امکان ہے کہ غلط ہے فورٹی پرسنٹ بھی کافی کٹا کٹا تھرٹی پرسنٹ امکان ہے کہ سیسٹی پرسنٹ امکان ہے کہ غلط ہے میں کہوں گا پھر بھی احتیاط کر ڈالو چونکہ ہمارا کچھ نہیں بتا ہم لوگ جاہل لوگ ہیں ہمیں جو تھوڑی پرسنٹ لگ رہا ہے وہ شاید زیادہ ہو ہاں مثال کی طور پر کوئی یہ کہ بھائی مور دین ایٹی پرسنٹ امکان یہ ہے کہ یہ غلط ہے مائنر ٹین پرسنٹ امکان ہے کہ شاید صحیح ہوگا آہ ٹھیک ہے اس موقع پر آپ اپنے اپنی ججمنٹ کے اوپر اتنا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کام کی دے گا بے ذاتی نہیں کی دے گا نہیں دینا ہے نا مدو بے ذاتی نہیں کر ٹھکراو نہیں یعنی مثال کی طور پر نہیں دینا ہے تو ہمارے قدیم زمانے کی جو تہزیب تھی اس میں بڑا خوبصورت اس کی ایک ادا ہے جو اب تقریباً شاید ختم ہو رہی ہوگی اب وہ ادا بھی جلی گئی ہوگی مفہوم تو جائی چکا ہے کسی نے مانگا اور میں نے نہیں دینا ہے تو مجھے کیا کہنا پڑے گا ماف کرو اور میں اس کے اوپر بہت حیران ہوتا تھا یہ بہت خوبصورت بات تھی لیکن ختم ہو گئی اب مجھے لگ رہا ہے وہ ماف کرو بھی ختم ہو گیا ہے اب وہ بھی جا رہا ہے تو پہلے مفہوم گیا ہے وہ یہ کہ تم نے اپنی عزت میرے حوالے کی میں سنبھالنے کے قابل نہیں تھا مجھے ماف کرو میں نہیں سنبھال پایا یہ اس بات کا ماف کرو تھا تو مفہوم تو جائی چکا ہے اب یہ رسم بھی جا رہی ہے آپ کسی طریقے سے اس رسم کے کم سے کم ظاہر کے سنبھالنے والے بن جائیں آپ سے کوئی مانگے مجھے نہیں دینا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گلتی ہے کچھ قرابی ہے میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں مجھ سے مانگے میں نہیں دینا چاہ رہا میں کہا رہا ہے بھائی ماف کرو دل سے کہہ دو میری جہالت ہے میں تمہاری مجبوری نہیں سمجھ پایا ماف کرو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اصلی ہوا تب بھی ماف کر دو جالی کر دو تب بھی ماف کر دو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں